بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو سکور کورز نیکسٹ اوٹ ورڈ ہمارے پاس ہے ویگ یہ بھی ایمبل کے ریلیٹڈ ہے اس کا مطلب ہے وانٹر موو اراؤنڈ انسیٹلڈ اور وانٹرنگ یعنی کہ اس میں کچھ ایسے ورڈز ہوں گے جن میں انسان گھوم پھر رہا ہو یا پھر کوئی آئیڈیا ہو سکتا ہے جو کہ ایک نکتے پر متین نہ ہو یعنی کہ ایک موبہم سی بات ہو سکتی ہے کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹ جانا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر جانا یا جیسے آئیڈیا ہو سکتے ہیں جو ایک جگہ پہ موجود نہ ہو ایکسٹرا وگنٹ اجکٹیو ہے اور اس کا ناؤن ہے ایکسٹرا وگنٹ ایکسٹرا اس کا پریفکس ہے اور اس کا مطلب ہے آؤٹسائٹ ویگ کا مطلب ہے گو اور موو یعنی ایک حد سے تجاوز کر جانا یا ایک حد ایک لیمٹ سے باہر نکل جانا ایکسٹرا وگنٹ ایسے بندے کو کہیں گے جو لیوش ہو یا فری ہینڈڈ ہو اپنی سپینڈنگ میں یعنی فضول خرچ بندے کو ہم ایکسٹرا وگنٹ کہیں گے یعنی اس کی فضول خرچی کی وجہ سے اس کی کمپنی دیوالیا ہو گئی ایکسٹرا وگنٹ کا سننم ہے پروفلی گیٹ یہ ورڈ آپ نے فرسٹ ہر کے لیسن اوور کورٹ میں پڑھا ہوگا یا آپ پڑھیں گے اس کا ایک اور میننگ بھی ہے انریزنبلی ہائی ان پرائیس اور کاسٹ یعنی کوئی کاسلی چیز کے لیے بھی آپ ایکسٹرا وگنٹس یوز کریں گے فور ایکسامپل ون ریویوئنگ دا ویسٹیڈ بیٹل گراؤنڈ دا جینرل سٹیٹیڈ دیٹ دیٹس واس ایندر ایکسامپل یعنی کہ جب وہ بیٹل گراؤنڈ کا جائزہ لے رہا تھا تو جینرل نے سٹیٹ کیا کہ یہ ایک ایکسٹرا وگنٹ وار کی ایکسامپل ہے یعنی اس میں بہت زیادہ جانے ضائع ہو گئیں another definition is denoting something which is beyond being reasonable or that which is overstated or irrational یعنی غیر معقول بات یا پھر وہ بات جو ریزن سے پرے ہو فور ایکسامپل امران ہان has made many extravagant promises in effort to win his words یعنی امران ہان نے بہت زیادہ extravagant promises کیے یعنی unreasonable یا irrational promises کیے جن کو وہ پورا نہ کر سکا صرف وارس کو حاصل کرنے کے لیے اس کا سنانم ہوگا exorbitant ex means out orbitant means course or track یعنی ایک track سے باہر چلے جانا یا ایک راستے سے باہر چلے جانا یعنی کہ یہ کوئی چیز جو آپ کی limit سے باہر چلے جاتی ہے اور unreasonably high price ہوتی ہے اس کے لیے آپ یہ word exorbitant یا پھر extravagant use کر سکتے ہیں the next word is gyro vague which means a wandering monk having no fixed monastery as his residence monk راہب کو کہتے ہیں gyro کا مطلب ہے circle اور wag کا مطلب ہے move یعنی ان کا fixed کوئی area نہیں ہوتا کوئی residence نہیں ہوتی وہ گوم پھیر کر لوگوں سے چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور اسی سے وہ گزارا کرتے ہیں helicopter کو پہلے gyrocopter کہا جاتا تھا 1915 کے بعد اس کو helicopter کہا جانے لگا the next word is knocktivagant یہ ایک adjective ہے اور اس کا ناؤن ہوگا knocktivagants knockt کا میں آپ کو already بتا چکا ہوں knockt ambulist یعنی کہ جو رات کے وقت چلتے ہیں سوتے ہوئے لیکن knockt کا مطلب ہے night اور wag کا مطلب ہے wander یعنی رات کے وقت گومنا پھرنا یا بٹکے رہنا اس کو آپ knocktivagant کہیں گے knockt ambulist کا مطلب ہے کہ سوتے ہوئے چلنا اور knocktivagant کا مطلب ہے جاگتے ہوئے رات کو گومنا پھرنا for example i saw him many times on the road i think he is a knocktivagant the next word is solivagant it means roving around alone rove کا مطلب میں آپ کو already بتا چکا ہوں ریمپلنگ کا مطلب میں آپ کو already بتا چکا ہوں اس sentence کا مطلب ہے کہ کالیفورنیا میں سونے کی تلاش میں ادھر ادھر گومنے والے اکیلے افراد کے بارے میں تاریخی کہانیاں ہیں the next word is vagabond vagabond means a rambler or rover who has no permanent place to live it also means a beggar for food and money یعنی جو بیکاری پیسے یا کھانا مانگتا ہے یہاں پہ vagabond noun کے طور پہ استعمال ہوا ہے اس کو آپ adjective کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں adjective کے طور پہ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا irregular in course اور behavior اور unpredictable یعنی کہ عام behavior سے ہٹ کے کوئی کام کرنا یا غیر متوقع کام کرنا یعنی کہ میری کا یہ ایک پیار متوقع behavior ہے کہ وہ بعض اوقات اپنے apartment کو صاف کرتی تھی اور بعض اوقات ہفتوں تک وہ اس کو صاف نہیں کرتی تھی vagabond کو آپ verb کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں it means to drift from one place to another یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا for example it seems that there are more people these days who are vagabonding around the city than during previous years یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ بچھلے سالوں کے مقابلے میں ان دنوں بہت سے لوگ ہیں جو شہر کے آس پاس گوم رہے ہیں the next word is vagrant vagrant is a roamer who has no permanent place to live یعنی یہ ایسا گومنے پھرنے والا بندہ ہے جس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی یعنی پھر جو شخص ایک جگہ پر ٹکر نہ رہے the next word is vagary vagary means an unpredictable or eccentric change ہو یعنی غیر متوقع idea ہو for example people must learn to live with the vagaries of weather conditions یعنی لوگوں کو weather condition جس طرح بدلتی ہے اس کے ساتھ رہنے کا طریقہ آنا شاہیے vagary کا synonym idiosyn gracie یعنی کہ behavior میں unpredictable یعنی غیر متوقع تبدیلی the last word is vague it means مطلب ہے مبہم یعنی جس چیز کو آسانی سے نہ سمجھا جا سکے for example jim's mother only had a vague memory of what happened when she fell down اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ ویڈیو دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں جو اپنی وکیبلوری کو بڑھانا چاہتے ہیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا حیار رکھئے گا اللہ ہنے کے بان